موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارا آج کا موضوع ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت دیکھائے جاتا ہے کہ وقتن فوقتن کچھ کچھ وقتوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مرد یا عورت کوئی نہ کوئی ایسی بات یا تو کہتا ہے یا تو لکھتا ہے یا تو ویڈیو یا تو کارٹون یا تو آرچکل یا تو بک اس طرح سے آتی ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کے طور پر ہوتی ہے ایک انسلٹ کے طور پر ہوتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مذہب کے آخری میسنجر ہے جن پر دنیا کے ایک سو اسی کروڑ مسلمانوں نے ایمان لائے ہیں دنیا کی تقریباً ٹوئنی فائی پسنٹ آبادی اپنی خود کی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے آخر میں کیا بات ہے وہ جاننا ہم سب کے لئے ضروری ہے اگر کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو نفرت کرنے کے لئے بھی تو ضروری ہے کہ وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے تو آئیے ہم آج کی اپیسوڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ روشنی کی قدر تو زیادہ تب ہوتی ہے جب سامنے اندھیرہ بھی ہوتا ہے تو ہم پہلے سے لے کر اب تک ایسے کئی سارے اندھیروں کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا کہ وہ سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ ایک اوپن مائنڈ سے آپ ان باتوں کو سنیں اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر صاف دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ستڈی کرے گا تو شاید وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پہ میکل ایچھار پہنچے اپنی کتاب The Hundred A Ranking of the Most Influential Persons in History جس میں وہ لکھتے ہیں My choice of muhammad To leave the list of the world's most influential persons May surprise some readers And may be questioned by others But he was the only man in history Who was supremely successful On both the secular and religious levels Michael ایچھارٹ نے کہا ہے کہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اپنی اس لسٹ میں ہیڈ کے طور پر نمبر ون کے طور پر اس چوئیس سے کئی لوگوں کو تاجب ہوگا اور کئی لوگ سوال اٹھائیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت تھے تاریخ کے جو کمپلیٹلی سپریم لی سکسیسفل کامیاب تھے دونوں مذہبی اور دنیاوی سیکیولر لیول پر آج ہم شروع کریں گے عورتوں کے حقوق سے ویمنز رائٹس کے متعلق میں صرف چند گلمسز دکھاؤں گا کہ دنیا میں کیا سٹینڈرڈ چل رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو کیا بتایا اور کیا دیا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دنیا کے انسانوں کو بتایا خود کی طرف سے نہیں بتایا وہ اللہ کے مسنجر تھے اللہ کی بھیجے ہوئے رسول تھے جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا اور جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کی بتائیوی گائیڈنس رہنمائی کے تحت کہا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب سوسائٹی میں رہتے تھے اسلام آنے سے پہلے وہاں پر یہ ایک عام سی بات تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا یہ ایک بہت انسلٹ کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور قرآن میں یہ منشنڈ ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے لئے دفن کیا گیا تھا سوچئے یہ چیز آج تک بھی ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے مارچ دوہزار سترہ کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں ایک بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا لیکن گاؤں والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا اور اس بچی کو کسی طرح سے بچا لیا گیا یہاں تک کہ جب ہم انڈیا کے سنسس کی رپورٹ دیکھتے ہیں اب اب اس زمانے تک ہم دیکھتے ہیں ہر ایک ہزار مردوں کے لئے نو سو چالیس عورتیں ہیں اور بچیوں میں ہر ایک ہزار چھ سال کے قریب لڑکوں کے لئے صرف نو سو انیس لڑکیاں ہیں یعنی کہ ایٹی وان لڑکیاں مسنگ ہیں اگر آپ پوری انڈیا کی پاپیلیشن دیکھیں تو سکسٹی ٹو پائنٹ تری کروڑ مردوں کے لئے صرف ففٹی ایٹ پائنٹ سکس کروڑ عورتیں ہیں یعنی کہ تری پائنٹ سیون کروڑ عورتیں کم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی وان میں چائل سیکس ریشیو نائن سیونٹی فائف تھا ہزار لڑکوں کے لئے نو سو پچھتر لڑکیاں تھی لیکن دو ہزار گیارہ کے سنسز میں کم ہوتے ہوتے ہزار لڑکوں کے لئے نو سو انیس لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا صحیح مسلم کی حدیث ہے من آلہ جاریتینی حتی تبلغہ جو دو بچیوں کو بڑا کرتا ہے یہاں تک کہا کہ دونوں بڑی ہو جائیں جاء یوم القیامہ انا وہوا وضمہ صابیہو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے یہ تو ایسی بات ہے کہ بچی پیدا ہونے پر گم کی جگہ خوشی ہونے لگی کہ بچی پیدا ہوئی ہے مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں نیکی کر کے جنت تک پہنچوں یہاں تک آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے ہو جاؤں ویمنز رائٹس کے مطالق ایک اور مثال ایٹین ایٹی ٹو کی بات ہے یوکے کے پارلمنٹ نے مارڈ ویمنز پروپٹی ایکٹ پاس کیا اس ایکٹ کے اندر پہلے بار عورتوں کو یہ حق ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکتی ہیں اور کنٹرول کر سکتی ہیں یہی قانون امریکہ کے الگ الگ سٹیٹس میں ایٹین ففٹی سے لے کر نائنٹین پوینٹی تک الگ الگ سٹیٹس میں پاس ہوا آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں جو ڈاک بلیک کلر دکھائی دے رہے ہیں وہ نائنٹین پوینٹی میں وہ سٹیٹس میں پاس ہوا اور جو لائٹر گری ہے وہ اٹھرہ سو پچاس ایٹین ففٹی میں وہاں پر یہ قانون پاس ہوا کہ عورتوں کو پہلی بار امریکن ہسٹری میں یہ حق ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکیں اس سے پہلے پروپٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین تھٹی سیون میں ہندو ویمنز رائٹ ٹو پروپٹی ایکٹ پاس ہوا جس میں عورتوں کو کچھ رائٹس ملے پروپٹی کے لیکن ٹوٹل رائٹس نہیں ملے ٹوٹل رائٹس نائنٹین ففٹی سکس میں جا کر عورتوں کو ملے جب ہندو سکسشن ایکٹ پاس ہوا دنیا کے اندر الگ الگ حصوں میں یہ حال تھا کہ اٹھرہ سو پچاس سے لے کر انیس سو پچاس اس پیریڈ کے اندر عورتوں کو یہ رائٹ ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکتی ہیں ہم اس سے پچاس سو دیر سو دو سو سال پہلے کی بات نہیں کریں گے ہم تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو سال پہلے کی بات کریں گے جب پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر سات لرجالی نصیبوں ممہ ترک الوالدانی والاقربون جو والد پیرنٹس اور رشتدار چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے ولنسائی نصیبوں ممہ ترک الوالدانی والاقربون اور عورتوں کے لئے ایک حصہ ہے ممہ قلہ منہو او کثورہ نصیبم مفروضہ چاہے پروپٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ایک فکسٹ شیئر ہے اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے عورتوں کو حق دیا کہ عورتوں کے پاس خود کی پروپٹی رکھنے اور کنٹرول کرنے کا حق ہے وراست میں گفت میں بزنس کے طور پر یہاں تک پروپٹی کے اوپر جو زکاة دینا ہوتا ہے وہ زکاة بھی ایک عورت کو خود کیلکلیٹ کر کے خود دینا ہے دیکھایا جاتا ہے الگ الگ کلچرز میں لوگ لڑکوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے پریکٹیکل ایکزیمپل سے بھی سکھایا اور الفاظ اور کمانڈ سے بھی سکھایا صحیح حدیث ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو وعدلو فی اولادکم اور اپنی اولاد میں اپنے بچوں میں انصاف کرو دہیج ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس 21 سنچوری تک بھی دہیج کی لانت ختم نہیں ہوئی ہے نسی آر بی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو چوبیس ہزار سے زیادہ ڈاوری دیت کے کیسز صرف تین سال میں ہوئے ہیں ڈاوری دیت کب ہوتی ہے کب دہیج کیلئے ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے ایک شوہر دہیج مانگتا ہے شادی کے ٹائم پر اگر دے دیا گیا تو وہ ناراض نہیں ہوتا شادی کے بعد بھی بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو دہیج فر سے مانگتے ہیں فر سے مل جائے تو ناراض نہیں ہوتا اگر نہ ملے تو ناراض ہوگا ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑے تانے دے گا بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی کہ مارنا پیٹھنا واپس بھیج دینا اور پھر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ عورت کا قتل کر دیا جاتا ہے ان سی آر بی کے مطابق ساڑھے تین لاکھ کرویلٹی اگینسٹ ویمن کے کیسز تین سال میں ہوئے ہیں اسلام میں دہیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اس کے برخلاف اپیزٹ ایک سسٹم ہے قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا سورہ نساء میں سورہ چار آیت نمبر چار وَعَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَ عورتوں کو شادی کے ٹائم پر ایک اچھا گفت دو جسے ہم کہتے ہیں مہر یعنی کہ دہیج جیسے کہ بیوی دہیج نہیں دے گی شوہر کو الٹا شوہر دے گا مہر بیوی کو عورتوں کی شادیاں ان کی اجازت کے بغیر کر دی جاتی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کمپلسری ہے کہ لڑکی کی اجازت ہو اور یہاں تک ایک کیس لائے گیا خنسہ بنت خزام الانساریہ کہ جن کے والد ان کے فادر نے زبردستی ان کی شادی بغیر اجازت کے کر دی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین لے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میریج کو کینسل کرنے کا چوئیس اس لڑکی کو دے دیا اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی لڑکیوں کی جیسے کی زندگی اجڑ جاتی تھی انڈیا میں تو ستی کا سسٹم چلتا تھا یہاں تکے 1839 1829 میں بریٹش حکومت نے بینگول ستی رگولیشن لائے فائنلی جا کر 1861 میں پورے انڈیا میں ستی بین ہو گیا لیکن 1987 یعنی کہ چند سال پہلے روپ کنور کا کیس ہوا ستی کیس جس میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک عورت نے ستی کیا یعنی کہ اپنے شوہر کی جلتی ہوئی چتا کے اوپر زندہ جل کر راہ ہو گئی تب جا کر 1987 میں انڈیا گورمنٹ نے دی کمیشن آف ستی ایکٹ لائے تاکہ ستی کو ایک کرمنل آفینس بنا دیا جائے لیکن یہ ساری چیزوں سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے چاہے کسی عورت کا طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی سورہ چوبیس آیت نمبر بتیس ون کی ہل آیام آمن کم تم میں جو بھی سنگل ہو چاہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈیوارس یا ویدو ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں کرا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کئی کیسز ملیں گے جہاں جب عورتوں کی عدت ختم ہوتی چار مہینے دس دن کا ویٹنگ پیریڈ ویسے ہی ان کے سامنے کئی پروپوزلز ہوتے اور ان میں سے وہ سیلیکٹ کرتی ہیں کہ کون سب سے سوٹبل ہے اور ان کے ساتھ شادی ہوتی امریکہ جیسی کنٹری جسے پروگریسف سمجھایا آتا ہے وہاں کے سینسز ڈاٹ جیو وی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ امریکہ کے ہر چار میں سے ایک بچہ جو اٹھرہ سال سے کم عمر کا ہے یعنی کہ تقریباً پونے دو کروڑ بچے سنگل مدہ اس کے پاس بڑے ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کی ماں کے پاس ان کے ہزبنز نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک کومن فارم آف ایکسپلوائٹیشن ہے کہ کوئی شخص بغیر ماریج کے ریلیشنز کر کے آخر میں اب بچہ اگر پیدا ہو جائے تو چھوڑ کر کے اس عورت کے اوپر چلا جائے اسلام نے اس چیز میں عورتوں کو پروٹیکٹ کیا قرآن کی آیت ہے سورة الاسرہ کی سورہ سترہ آیت نمبر بتیس اللہ تعالی نے فرمایا لا تقرب الزنا انہو کانا فاحشتا وساء سبیلا زنا کے اڈلٹری کے بغیر شادی کے تعلقات کے قریب بھی مطانا یقینا یہ ایک بے حیائی ہے ایک شیمفل چیز ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے یہ ساری چیزوں میں دنیا میں فہلے ہوئے اندھیروں میں سے کسی اندھیرے میں ہم سب بھی ہوتے اور آج ان تمام چیزوں میں ہم بچ گئے اور بچانے والے کون تھے اللہ نے جنہیں چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صحیح کہا ہے پروفیسر رامکشنا راو نے محمد the reformer the refuge of orphans the protector of slaves the emancipator of women the judge, the saint all of these magnificent roles in these all departments of human activities he is like a hero پروفیسر رامکشنا راو نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک reformer جو تبدیلی لانے والے یتیموں کی پناہ گلاموں کی حفاظت کرنے والے عورتوں کو آزاد کرنے والے judge کرنے والے ایک مہا پرش اور یہ سارے کے سارے departmentز میں ایک عالی قردار ایک magnificent role ادا کیا وہ ایک ہیرو کی طرح ہی ہیں ہمارا آج کا دوسرا section محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کیا ہم دو مثالیں لیں گے ایک برائی ہے شراب اور شراب سے کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں کتنی سارے social problems ہوتے ہیں کتنی ساری تقلیفیں اس دنیا میں ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں ہم پہلے دیکھیں گے recent times میں شراب ختم کرنے بند کرنے والے کچھ experiments prohibition کی ہم مثال جو دیکھنے والے ہیں وہ ہے امریکہ کی امریکہ نے 1920 میں پورے کے پورے امریکن سٹیٹس میں شراب کو prohibit کر دیا یعنی کہ ban کر دیا 1920 سے جو prohibition شروع ہوا وہ 1933 یعنی 1933 تک چلتا رہا پورے 14 سالوں تک جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں شراب کی کنٹینرز جگہ جگہ پہ جب پکڑے آتے وہاں پر بہا دیے جاتے لیکن یہ experiment بہت بری طرح سے فیل ہو گیا پوپلر سائنس میکزین میں آئے ہوئی اس ریپورٹ میں چند چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو خود prohibition commissioner تھے ڈاکٹر جیمز ایم ڈورن انہوں نے جو ریپورٹ بتائی اور جو سٹیٹسٹکس آج وائیڈلی نون ہے جو کئی ساری اس طرح کی ریپورٹس مین سٹریم امریکن میڈیا میں بہت زمانے سے آتی آئی ہے جب شراب بیچنا officially بند ہوا گورمنٹ نے پروہیبٹ کیا تو انڈرگراؤن طریقے سے مافیا اس کی ڈیلنگ کرنے لگے بوٹ لگرز آ کر کے شراب illegally جگہ جگہ پر بیچنے لگے شراب کا illegal business یہاں تک پہنچ گیا کہ اس زمانے کے 3 billion US ڈالرز کا سالانہ انکم تھی illegal liquor سے جو tax free انکم تھی کیونکہ وہ tax evaded انکم تھی اس زمانے کے 3 billion US ڈالرز یعنی آج کے کتنے ہوئے آج کے 42 billion US ڈالرز ہوئے یعنی کہ انڈین روپیز میں اگر دیکھیں تو 27.5 لاکھ کروڑ کی سالانہ انکم ہوا یہ کہ سارے یہ انڈرگراؤن مافیا جو شراب بیچ کر اچھی کمائی کرنے لگے اس کمائی کی وجہ سے وہ زیادہ strong ہوئے اور strong ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے امریکہ میں کرائیم بڑھ گیا آپ کے سامنے ریپورٹ موجود ہے کہ اس پیریڈ میں کرائیم 24 ٹکا بڑھ گیا امریکہ میں شراب بین ہوا ایک چیز آسانی سے ملنے لگی اور وہ ہے ڈرگز ڈرگ اڈکشن 44.6% بڑھ گیا پولیس ڈپارٹمنٹ انفورس کرنے کے لیے گورمنٹ کو بڑھانا پڑا تقریبا 11.4% پولیس ڈپارٹمنٹ کا کاؤس بڑھ گیا لیکن لاسٹ میں جو شراب کا کنزمشن جو کم ہونا چاہیا تھا پرویبیشن کی وجہ سے ریپورٹ میں آ رہا ہے کہ شراب کا کنزمشن 60 to 70% بڑھ گیا انکریز ہو گیا یعنی کہ پرویبیشن کے باوجود اتنی تکلیف مافیا ڈانز وغیرہ یہ سب کے باوجود الکوہل کنزمشن کم نہیں ہوا الٹا بڑھ گیا آج تک شراب کا جگہ جگہ پر چل رہا ہے ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن کی مطابق دنیا کے 100% لوگوں میں 38.3% لوگ شراب پیتے ہیں اور ایوریج ایک شخص کا ہے 6.2 لٹر شراب سال بھر میں پی لیتا ہے انڈیا کی اگر ہم ریپورٹ دیکھیں تو انڈیا کی 30% شراب پیتے ہیں اس میں سے 11% تو بلکل heavy drinkers یعنی کہ شراب ہی ہیں جن کے لئے problem بن چکا ہے ان کا شراب ایک ایوریج انڈیا 4.3 لٹر شراب پیتا ہے لیکن ڈرورل ایریاز میں تقریبا 11.4 لٹر شراب پیا جاتا ہے انڈیا میں 33 لاکھ جانے شراب کی وجہ سے جا چکی ہے اور ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی شراب کی وجہ سے 4 سال کم ہو چکی ہے یہ ہے ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن کی ریلیز ریپورٹ پوری دنیا کی کنٹریز کی جو آپ بلیک میں دیکھ رہے ہیں وہ کنٹریز سب سے زیادہ شراب پیتی ہیں جو براؤن میں دیکھ رہے ہیں وہ ان سے کم اور سب سے کم جو ہے جو آپ کریم کلر کی کنٹریز دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جن کی وجہ سے مسلم کنٹریز کا کلر کیا ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے آج تک دنیا کے لوگ شراب کے problem کا صحیح solution نہیں پا سکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا میں بھی کئی states میں شراب prohibited ہے اور ہم اس کوشش کو encourage کرتے ہیں اس کی مبارکبادی دیتے ہیں لیکن امریکہ میں پروہیبیشن میں جو difficulties آئی اس میں سے بہت ساری difficulties آج انڈیا میں بھی چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے یہ ایک انسان نے وہاں کے Arab سسٹم جس کے اندر شراب سے blind محبت کی جاتی تھی شراب کو خاص پیا جاتا تھا اسے کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن یہ شراب کے problem کو انہوں نے کیسے deal کیا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا verse آیا آیت آئی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 جس آیت میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو اس میں بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے یہ بات سے ایک ذہن بنا کہ نقصان زیادہ ہے پھر اس کے بعد قرآن کی آیت آئی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 لا تقرب السلاح وانتم سکارا نماز کی قریب بھی متاؤ نشے کے حال میں اب نماز دن میں پانچ بار پڑھنا ہے تو نماز کے ٹائم پر شراب نہیں پی سکتے یہ بات کلیر ہو گئی لیکن اس کے بعد قرآن کی تیسری آیت اس موضوع پر نازل ہوئی سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر 90 جس میں اللہ نے کہا یہ شیطان کی کاموں کی گندگی میں سے ہے ان سب سے دور رہو اگر کامیاب ہونا ہے تو جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور شراب فائنلی پروہیبٹ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے کنٹینرز جس طرح سے آپ نے فوٹوگراث میں دیکھا اس زمانے میں شراب کے کنٹینرز جو خالی کیے گئے وہ اس کے بعد بھرے نہیں گئے پورے کے پورے معاشرے نے ٹوٹل پروہیبیشن ایکسپٹ کر لیا شراب پروہیبٹ ہو گیا اس کے بعد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے چالیس یا اسی کوڑے مارے جاتے یہاں تک کہ شراب کا سسٹم ٹوٹلی ختم ہوا گیمبلنگ جوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے سیولائز ورلڈ میں یہ دو ہزار سولہ کی ریپورٹ میں آیا ہے کہ کونسی کنٹریز گیمبلنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائے رہی ہیں لاؤس کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان جو 116 billion US ڈالر کا ہے وہ امریکہ کا ہے پھر اس کے بعد چائنہ اس کے بعد جپین اس کے بعد اٹلی اور اگر آپ دیکھیں پر یوزر کے نقصان کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ نقصان آسٹریلیا نے کیا ہے انڈیویجولی سنگپور نے کیا ہے آئرلیند فنلیند یونائیٹڈ سٹیٹس نیو زیلیند میرے برادرز ان سسٹرز اسلام نے یہ جوے کا پرابلم جس کے ذریعے انسان جب لتھ لگ جاتی ہے جب اسے ایڈکشن لگ جاتا ہے جوے کا تو وہ اپنی پرسنل سیونگز گوا دیتا ہے اپنے پیسے گوا دیتا ہے کرزے میں آ جاتا ہے لوگوں سے بورو کرتا ہے یہاں تک کہ کئی ساری گلت چیزیں کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جوے کی اس لتھ کو پورا کر سکے اسلام نے اس چیز کا ایزی طریقے سے شراب کے ساتھ میں خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ جوہ ہر فارم آف گیمبلنگ بینڈ ہیں وحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے گلاموں کی مدد کی ان کی حفاظت کی انہیں حق دیئے پچھلے سیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے عورتوں کی مدد کی کس طرح سے ان کی حفاظت کی کس طرح سے انہیں حقوق دیئے رائٹس دیئے عزت دی اب ہم ایک دوسرے دبے ہوئے کچھلے ہوئے طبقے کے تعلق سے دیکھیں گے گلاموں کے تعلق سے لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں گلاموں کا کیا حال چل رہا تھا اس زمانے میں یہاں تک کہ بعد میں بعد میں بہت بعد میں آج سے کچھ وقت پہلے تک کیا حال چلتا رہا اس زمانے میں گلاموں کا تو یہ حال تھا کہ کوئی شخص اگر اپنے گلام کو پبلکلی مارے پیٹے چمڑی نکال دے یہاں تک کہ جان لے لے کوئی کچھ بولنے والا نہیں آپ سوچئے کہ یونسکو کے رپورٹ میں آتا ہے کہ آج سے تقریباً دھائی سو سال پہلے تک جو سلیو ٹریڈ چلتا رہا گلاموں کا ٹریڈ چلتا رہا وہ ٹریڈ میں انسانوں کا کیا حال تھا میں آپ کے سامنے چند فیکٹس رکھنے والا ہوں اور میرے سورسز کیا ہے یہ فیکٹس میں سب سے پہلے یونسکو کی یہ رپورٹ جو آپ خود جا کر انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا کیمبرج یونیورسٹی پریس سے نکلی ہوئی 1999 میں یہ ایک سیڈی روم جس کا نام ہے The Transatlantic Slave Trade یہ سیڈی روم ملنا ابھی تو آسان نہیں ہے لیکن slavevoyages.com یہ ویب سائٹ پر اس سیڈی کا پورا کے پورا کنٹینٹ اور اور بہت سارا کنٹینٹ موجود ہے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں یہ پروف کے ساتھ ٹوٹلی سابط شدہ باتیں ہیں slavevoyages.com پر تقریبا 36000 سلیوز یعنی گلاموں کو لانے والے سفروں کے تعلق سے پوری ڈیٹیلز ہے یہاں تک آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سفر کا نام کیپٹن کا نام اس سفر میں کہاں سے نکل کر کشتی کہاں تک گئی تھی اس میں کتنے گلام چڑے تھے کتنے گلام آخر میں جا کر اترے کتنوں کی موت ہوئی یہ ساری کے ساری ڈیٹیلز تقریبا 36000 جنریز کی موجود ہے ایک اور ہمارا سورس یہ کتاب ہے The American Slave A Composite Autobiography یہ ایک پوری 41 volumes کی سیریز ہے جس میں 2300 سے زیادہ سلیوز گلاموں کے ڈائریک لائیو انٹرویوز موجود ہیں یہ سارے سورسز سے ہمیں کچھ شاکیم باتیں پتا چلتی ہیں سن 1526 سے لے کر 1867 تک ایفریکہ سے امریکہ ایک کروڑ پچیس لاکھ گلام لے جائے گئے الگ الگ سفروں میں ان ایک کروڑ پچیس لاکھ میں سے امریکہ میں پہنچے ایک کروڑ سات لاکھ یعنی کہ اٹھارہ لاکھ گلام راستے میں ہی مر گئے یہ فوٹو جو آپ کی سکرین پر ہے آپ یونسکو کی رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک بہت پاپلر فوٹو ہے جو کئی سورسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ یہ کلوز اپ میں دیکھئے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ گلام ہے جو اتنا جیم پیک ٹائٹ پیکٹ حالات میں رکھے جاتے تھے مردوں کو ایک ساتھ ٹائٹلی پیکٹ عورتیں ایک ساتھ میں ٹائٹلی پیکٹ چینز کے ساتھ تقریباً بارہ پسنٹ راستوں میں ہی مر جاتے کچھ فوٹوز ہے جو میں نہیں بتا پایا ہوں جو یونسکو کی ریپورٹ میں ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کچھ کشتیوں میں ارینجمنٹ اس طرح سے ہوتا کہ ایک گلام اس طرح سے ایک گلام اس طرح سے وہ فوٹو بنا لباس کے تھی اسی لئے میں نے سکرین پر نہیں لائے یعنی کہ اس طرح سے جیم پیکٹ امریکہ پہنچنے کے بعد وہاں کے جو بریٹش حکومت اس زمانے میں چلتی تھی گلاموں کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ وہاں کے پلانٹیشنز میں کھیتیوں میں یہ گلام کام کریں اور اچھی فصل کے ساتھ اچھے پلانٹیشن نکلیں وہاں کے کھیتوں میں گلاموں کا اتنا برا حال ہوتا تھا کہ تقریباً اٹھارہ گھنٹے انہیں کام کرنا پڑتا اس طرح سے کہ کئیوں کی موت وہاں ہو جاتی اور بچے بہت کم پیدا ہوتے بچوں کی پیدائش اتنی نہیں ہوتی کہ ان کی آبادی برقرار رہ پائے گورے بریٹش کہ جتنے بچے زندہ رہتے اس کے بنسبت آدھے بچے ان کالے گلاموں کے زندہ رہ پاتے کیونکہ انہیں نارشمنٹ نہیں ملتا یہ ہے کچھ بیماریوں کی لسٹ جو ان انٹرویوز کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عام ہو گئی تھی ان گلاموں میں اسی وجہ سے ان کی تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے ایفریقہ سے اور گلاموں کو لائے جاتا تاکہ وہاں پر اور لیبرز ملتے رہیں آخر میں جا کر اٹھرہ سو تیس کی بات ہے کہ یوکے پارلمنٹ نے دسلیوری ایبالشن ایکٹ پاس کیا جس کے اندر گلامی کو ختم کیا گیا یوکے قانون کے مطابق لیکن امریکہ میں ایبرہم لنکن کے اندر میں اٹھرہ سو پینسٹھ ایٹین سکسٹی فائی میں جا کر تھرٹینت امینڈمنٹ کے تحت گلامی کو بند کیا گیا ختم کیا گیا کئی کنٹریز میں اس کے بعد گلامی ختم کی گئی ابولش کی گئی یہاں تک آکھے آخر میں جا کر 1948 میں یو این کے یونیورسل ڈیکلریشن آف یومن رائٹس میں آرٹیکل فور کے تحت آخر میں گلامی کو ٹوٹلی بینک کیا گیا یہ کنٹریز نے جو بینک کیا کیا یہ انسانیت کے جذبے کے تحت کیا وہ خود ایک قویشنبل بات ہے کیونکہ اس کے کئی ساری وجوہات تھی ریزنز تھے یہ گلام کئی جگہوں پر بغاوت کر رہے تھے کئی جگہوں پر وہ پلانٹیشن کے کامپیٹیشن میں دوسری جگہوں کی پلانٹیشن زیادہ ہونی لگی تھی اور وہاں پہ گلاموں کی ضرورت نہیں باقی رہی تھی اور دیکھا یہ گیا کہ جب گلامی ختم کی گئی تو اس کے امیجیٹلی بات کے دنوں میں گلاموں کے حالات اس سے بتر ہوئے تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ اٹھرہ سو پچاس سے لے کر انیس سو پچاس تک جو گلامی سلیف ٹریڈ ختم کیا گیا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی کنٹریز میں اللیگلی یومن ٹرافیکنگ چل رہی ہے یہ ساروں سے بارہ سو تیرہ سو تقریباً چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاموں کی کیسے مدد کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کی جس زمانے میں گلامی ٹوٹلی جمین ہوئی تھی ایک گلام کی مدد کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے گلاموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچایا آپ کے سامنے حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تعالی کہ اللہ تعالی نے فرمایا سلاسطن انا خسمہم یوم القیامہ تین ہے جن کے میں خود مخالف رہوں گا قیامت کے دن ان تین میں سے ایک ہے وہ شخص جو ایک آزاد آدمی کو ایک آزاد شخص کو گلام بناتا ہے اور بیچتا ہے اور اس قیمت کو کھاتا ہے یعنی کی اسلام نے ٹوٹلی پروہیبٹ کیا کہ کسی بھی آزاد شخص کو گلام نہیں بنایا جا سکتا اور سلیف ٹریڈ کے تحت اسے بیچا نہیں جا سکتا گلام بنانے سے تو روک دیا گیا لیکن جو لوگ پہلے سے گلام تھے ان کا کیا اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی گلام کو آزاد کیا جائے قرآن کے آیت ہے سورہ نمبر 90 سورہ بلد آیت نمبر 13 فکر قبہ گلام کو آزاد کرنا گلام کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے آپ جانتے ہیں کہ زکاة کے پیسے مال میں سے پراپٹی میں سے نکالے جاتے ہیں ہر سال 2.5% سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 60 میں زکاة کنہیں دی جا سکتی ہیں ان کی آنٹ کیٹیگریز دی گئی ہیں ان آنٹ میں سے ایک گلام کو آزاد کرنا ہے کئی سارے ایسے گناہ اسلام میں ہے جو گناہ اگر ایک انسان سے ہو جائے جیسے مثال کے طور پر کوئی قسم کھا ہے اور پھر قسم توڑے تو اس کے اندر کفارہ کے طور پر کمپنسیشن کے طور پر جو آپشنز ہیں ان آپشن میں سے ایک ہے گلام آزاد کرنا یا ایکسیڈنٹل طور پر کسی کی موت کسی سے ہو جائے اس کی سزا کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کفارہ کے طور پر اسے ایک گلام کو آزاد کرنا ہے مطلب کئی سارے گناہوں میں ایک کفارہ یہ ہے کہ آپ گلام کو آزاد کرو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے کئی کمپینینز صحابہ نے کئی گلاموں کو آزاد کیا آپ گلاموں کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزاد کیا ابو بکر رضی اللہ جو ان کے قریبی صحابی انہوں نے کئی گلاموں کو آزاد کیا یہاں تک آپ کو ایسے بھی ایگزیمپل ملیں گے کہ ایک مالدار صحابی عبد الرحمن بن آف نے اپنی پوری زندگی میں رپورٹس کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً 30,000 گلاموں کو آزاد کیا عبدالعی بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہزار گلاموں کو آزاد کیا اور آپ کو میں ایک بہت سپرائزنگ بات بتاؤں گا قرآن کی سورہ نور میں سورہ چوبیس آیت نمبر 33 میں ایک پروویجن اللہ نے آسمان سے بھیجا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک پہنچایا کہ ایک گلام اپنی خود کی آزادی خرید سکتا ہے ایک گلام کہہ سکتا ہے اپنے مالک سے کہ آپ مجھے آزاد کرو اور میں آپ کو پیسے دے دوں گا فری ہو کر بلکہ اللہ نے اس آیت میں اس مالک سے یہ کہا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ اسے دے دو مطلب اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرے وہ گلام جو بچ جاتے ہیں گلامی کی زندگی کنٹینیو کرتے ہیں اگر ان کے مالک کو کبھی گسہ آ گیا اور اس نے مار دیا اس گلام کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مَن لَتَمَ مَمْلُوكَ اَوْ دَرَبَهُ جو گلام کو تھپر دے یا مارے فَكَفَارَتَهُ اَنْيُتِقَهُ اس کا کفارہ اس کا کمپنسیشن یہ ہوگا کہ اسے اس گلام کو آزاد کرنا یعنی کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بکٹ کو کہ پانی اس میں بھرا ہوا ہے اور بہت سارے ہولز الگ الگ طرف سے ہے جس سے کہ وہ پانی خالی ہو رہا ہے یعنی گلام بننے کا سسٹم تو رکا ہوا ہے اور گلام کو آزاد کرنے کے بہت سارے سسٹمز اور طریقے ہیں چودہ سو سال پہلے کے سسٹم میں یہ ایک پرفیک سلیوشن تھا جس سے گلاموں کو حق دیا گیا آزاد کرنے کا طریقہ دیا گیا اور جو بج گئے گلام ان کا کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکوانکم خوالکم وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے خدمت گزار ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحد دیا ہے تمہارے کنٹرول میں دیا ہے فَمَنْ كَانَا أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ تو جس کے ہاتھ کے انڈر میں جس کے کنٹرول میں اس کا بھائی ہو فَلْيُتْئِمْهُ مِمَّا يَاكُلُو جو وہ خود کھاتا ہے وہ اسے کھلا ہے وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُو جو خود پہنتا ہے وہ اسے پہنا ہے وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ اور جو وہ نہیں کر سکتا وہ ایسا کام اسے کرنے مت کہنا وَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَآَيْنُوهُمْ اور اگر کرنے کہو تو تم بھی ساتھ میں کرو یعنی کہ گلام اور مالک دونوں ساتھ میں سیم کپڑے سیم کھانا کام زیادہ آگیا دونوں مل کر کرو اس کے بعد گلام آنے کا صرف ایک طریقہ اسلام میں باقی رہا جسے ہم آج کے زمانے کی لائنگوج میں کہیں گے پریزنرز آف وار وار کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں مارڈرن ورلڈ میں پریزنرز آف وار کے ساتھ کیا کیا گیا ہے ریسنٹ ہسٹری میں وہ تو ہم سب جانتے ہیں آئیے چند گلمسز دیکھتے ہیں جھلکیاں دیکھتے ہیں اس اندھیرے کی یہ ایک فوٹو ہے سوویت پریزنرز آف وار کی جنہیں جرمنز نے پکڑا تھا تقریباً اٹھائیس لاکھ سوویت پریزنرز آف وار کو جرمنز نے مار دیا آپ شاید سوچیں گے وہ تو ہٹلر تھا آئیے دوسری طرف آتے ہیں یہ فوٹو ہے جرمن پریزنرز آف وار کی جنہیں سوویت رشیہ نے پکڑا تھا پیتیس لاکھ پریزنرز آف وار میں سے تقریباً دس لاکھ مر گئے جن حالات میں انہیں رکھا گیا اس وجہ سے اور ریسنٹ ٹائمز میں امریکہ جسے ورلڈ کے یومن رائٹس کا چیمپئن سمجھایا آتا ہے اس کی رپورٹس جو میں بتا نہیں سکتا امریکن کوسٹ میں گواتنامو بے کے پریزنرز کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی اور ابو غریب پریزن جو عراق میں ہے اس کے ایکچول فوٹوگرافز انٹرنیت پر آ گئی کیونکہ وہاں پر ظلم کرنے والوں نے فوٹوگرافز بھی لی تھی جو بہت ریرلی ہوتا ہے عام طور پر اس ٹائپ کی ظلم جب کیا آتا ہے تو اس کی ایویڈنس نہیں کریئٹ کیا آتا ہے اور اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ یہ سارے جو ہے یہ پریزنرز آف وار نہیں ہیں یہ انلاؤفل کمبیٹنٹس ہیں اسی وجہ سے جنویہ کنوینشنز کے جو پروویشنز ہیں وہ ان کے اوپر نہیں اپلائے ہوتے ہیں دنیا تھی پورے اندھیروں میں دنیا میں یہ ظلم چھایا ہوا تھا تو ایک انسان کھڑا ہوا اس ظلم والے سسٹم کے خلاف جس کے پاس حمد تھی طاقت تھی اپنے رب کی مدد تھی اس نے وہ سچی بات کہی اسی وجہ سے دنیا کو صحیح راستہ پتا چلا اور وہ انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دیکھتے ہیں یہ سب سے چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی سورہ نمبر 76 سورہ انسان آیت نمبر 8 وَيُتْعِمُونَ تَعَمْ عَلَىٰ خُبِّهِ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے مِسْكِينَوْ وَيَتِيمَوْ وَأَسِيرًا ضرورت مند کو یتیم کو وَأَسِيرًا اور قیدی کو قیدی کو پریزنر آف وار کو کھلانا ایک نیکی ہے عَلَىٰ خُبِّهِ اللہ کی محبت کے لئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو یہ کمان دیا تھا خاص جب فرس پریزنر آف وار آف اسلام پکڑے گئے تھے عَمَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ بَدْرِ بدر کی وار کے بعد انہوں نے اپنے کمپینینز کو یہ حکم دیا اَنْ يُكْرِمُ الْأُسَارَةِ کی وہ لوگ قیدیوں کا خاص خیال رکھیں فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اِنْدَ الْغَضَى کھانا کھاتے ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینینز صحابہ اپنے سے زیادہ انہیں پریفرنس دیتے تھے یعنی کہ بیٹر کھانا قیدیوں کو دیتے تھے اس سے کم درجے کا کھانا خود کے لئے رکھتے تھے چوتھے سیکشن میں آج ہم دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گریب سیکشن آف سوسائیٹی کی کیسے مدد کی پچھلے زمانے نہیں آپ اس زمانے کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں جو اکس فائم انٹرنیشنل نے کمپائل کیا ہے اور ایسی سمیلر ریپورٹ یونائٹڈ نیشنز ایکنومک سروی دپارٹمنٹ نے بھی پریزنٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے جو ون پسنٹ سب سے رچ ون پسنٹ ہے ان کے ہاتھ میں ورلڈ کے فورٹی ایٹ پسنٹ ویلت ہے تقریباً 50% یعنی کہ آدھی دنیا کی ویلت تقریباً وہ 1% کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد کے 19% کے ہاتھ میں 46.5% ویلت ہے لیکن گریب 80% دنیا یعنی کہ دنیا کی 80% پاپیلیشن 80% پاپیلیشن کے پاس دنیا کی صرف 5.5% پاپیلیشن ہے ایک اور سروے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریب 50% دنیا کے پاس صرف دنیا کی تقریباً 1% پاپیلیشن ہے یعنی کہ امیر بہت زیادہ امیر اور گریب بہت زیادہ قریب ہے وحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو قانون اسلام کا جو سسٹم دنیا کی انسانوں تک پہنچایا اس سسٹم میں اسلام کے پانچ ارکان پیلرز میں سے ایک پیلر ہے زکاة دینا جو 2.5% ہر سال دینا ہوتا ہے اپنی ویلت میں سے آپ ہی سوچئے کہ اگر یہ امیر سیکشن اپنی پراپٹی کا ڈھائی ٹکا اگر ہر سال دے تو کتنی ساری کنٹریز کا توٹل جی ڈی پی سے زیادہ زکاة نکلنے والی ہے صرف جو امیروں کو گریبوں کو دینا ہوگا اور گریبوں کو جب یہ سپورٹ اتنا بڑا ملے گا تو ان میں سے بہت سارے گریب ہوں گے جو گریبی سے باہر نکل کر کے اپنی بہت ساری ضرورتوں کو خود پورا کر سکیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سکھایا زکاة ہے کمپلسری چارٹی اور صدقہ ہے آپشنل والنٹری چارٹی جو ایک انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا زیادہ کرے تو اس کے لئے اچھا ہے اسلام نے سکھایا کہ انٹریسٹ یعنی کہ سود اور ربا یہ پروہیبیٹڈ ہے یہ منع ہے یہ نہیں الاؤڈ ہے کیونکہ پیسہ تو ہے امیروں کے پاس اور وہ جب دیتے ہیں سود پر تو اس میں ٹوٹل کے ٹوٹل رسک صرف بورور کا ہوتا ہے یعنی کہ لینے والے کا ہوتا ہے دینے والے کا کوئی بھی رسک نہیں ہوتا ایک طرح سے سود ایک ٹرپ ہے جس ٹرپ کے اندر لوگ جا کر فز جاتے ہیں اور سود کے اوپر سود سمپل انٹریسٹ کے بعد کمپاؤنڈ انٹریسٹ اور اسی کے اندر فزے رہ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبوں کو دی وہ انہیں یہ بتایا کہ ان کی گریبی ان کے لیے اللہ کے طرف سے سزا نہیں ہے بلکہ اگر وہ صبر کریں اور اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو بہت بڑی کامیابی ان کے لیے ہے مرنے کے بعد والی زندگی میں یعنی کہ لائف آفٹر دیت آخرت میں اسی طرح پیسہ کوئی اللہ کے طرف سے انام کی نشانی نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے جس میں اگر کوئی انسان پاس ہو تو کامیاب ہوگا اور اگر فخر اور گھمند اور گرور کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا غلط کام کریں تو وہ پیسہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے آخرت کی پروفیسر جیمز اے مشنر جو ایک بہت فیمس رائٹر ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے پروفیسر جیمز اے مشنر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں صرف چند مثالیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا چیز تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس تھا ایمان انہوں نے وہ ایمان والا میسج لوگوں تک پہنچایا یہ ساری چیزیں کچھ باتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی یہ اس ایمان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سالف کرنا آسان ہوا انہوں نے کس طرح سے عورتوں کو عزت دی گلاموں کو طاقت دی گریبوں کی مدد کی اور برائیوں کو ختم کیا میرے برادرز اور سسٹرز میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس اندھی نفرت سے بچ جائیں وہ ساری گلت باتیں جو نائنصافی والی ہیں جو لوگ اس انسان کے بارے میں کہتے ہیں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے میں آج کے پروگرام کو ختم کروں گا ایک آخری کوٹیشن سے جو الفانزو ڈیلا مارٹین نے کہا If greatness of purpose, smallness of means and astonishing results are the three criteria by which a human genius can be measured who could dare to compare any great man in history with محمد وہ کہتے ہیں If greatness of purpose یعنی کی مقصد کا بڑا ہونا smallness of means ذریعے کم ہونا جو ذریعے موجود ہو وہ کم ہو and astonishing results اور تاجب والے نتائج are the three criteria of judging a human genius ایک انسانی genius کو پہچاننے کے اگر یہ تین میار ہے criteria ہے ناپنے کا پیمانہ ہے then who can dare to compare any great man in history with محمد پھر کس کی مجال ہے کہ تاریخ کے کسی بھی بڑے انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے compare کریں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی leadership کی ذمہ داری سنبھالی انہی لوگوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کے زمانے میں سب سے بڑے scientists سب سے بڑی discoveries انہی لوگوں میں سے نکلی آخر میں کیا strength تھی وہ آخر میں کیا طاقت تھی وہ آپ خود سوچیں آپ خود دیکھیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے آپ بھی خود مطالعہ کریں ویٹ کریں اور میں آپ ساروں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس سچائی کے لیے جس سچائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں میں اپنے برادرز کو انکرچ کرتا ہوں کہ اس پیغام کو پہنچانے میں ہم سب آگے بڑھیں حصہ بنیں اور reaction کی جگہ یہ ایک صحیح action ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں یہ صحیح چیز اگر لوگوں میں عام ہو جائے تو خود بخود غلط چیزیں ختم ہونے لگے گی وہ نفرت دم توڑنے لگے گی وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی اور صحیح چیز لوگوں میں عام ہو جائے گی اللہ ہم سب کو صحیح چیز کو دیکھ کر پہچاننے کی اور اسے سپورٹ کرنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين